اسلام علیکم ناظرین کے نیوز لائک کے ساتھ میں ہم نائیڈا شہزادی روٹ کرتے ہیں جہاں پر مفاقیر دیر فمار چودری میڈیا سے گستو کر رہی ہیں اور اب یہ سارا ایک شفٹ آیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا جو ایک پیپس پارٹی کا وہ لوگ جو بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ تھے وہ اب سارے پیپس پارٹی کو چھوڑ کر کے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے کیونکہ یہ وہ آلٹرنیٹیو ہے جو تحریک انصاف فرام کرتی ہے ایک وفاقی پارٹی کی حیثیت سے اس وقت پاکستان میں اگر آپ غور کریں تو سوائے تحریک انصاف کے کوئی وفاقی جماعت ہی نہیں ہے اور عمران خان کے دعویٰ کوئی وفاق کا لیڈر ہی نہیں ہے یہ پی ایم ایل این ہو گئی یہ پیپس پارٹی ہو گئی یہ اپنی نبالغ سیاسی قیادت کی وجہ سے سکڑ گئے ہیں اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ زرداری صاحب کو جو لوگ پولیٹیشن کہتے ہیں بہت بڑے پولیٹیشن ہیں کہ انہوں نے اتنی میند سے جو کام جنرل زہو لکھ نہیں کر سکا کہ پیپس پارٹی کو ایک اندرونے سندھ کی پارٹی بنا دے انہوں نے کر دیا اور اب کوئی نام لیوہ نہیں ہے پیپس پارٹی کا پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں جو ایک پاکستان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بہت بڑے سیاستدان ہیں ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز وہ بہت بڑی سیاستدان ہیں جنہوں نے ایک بڑی پارٹی کو سکڑ کے صرف سینٹرل پنجاب کے آرٹ رسٹرکس میں کر دیا یہ ان لوگوں کی نابالغ سیاسی قیادت کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک ہی وفاقی جماعت بچی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ خوشکن خبر نہیں ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ پارٹیز مضبوط ہوں ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وفاقی جماعتیں مضبوط ہوں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو بچگانہ سیاست ہے یہ پہلے سارے مل کر عمران خان کے خلاف جد و جہد میں مصروف تھے اب سارے مل کے ایک دوسرے کے خلاف جد و جہد میں مصروف ہیں آدھی پارٹیاں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی وہ پیوز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں آدھی پارٹیاں جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور دونوں کو پتہ نہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں آخر آپ اپنی جب پولٹیکس کرتے ہیں تو کوئی بنیاد ہوتی ہے کوئی پولیسی فریمورک ہوتا ہے مثال کے دور کے اوپر آپ نے شروع کیا آپ نے کہا الیکشنوں میں بڑی دھاندلی ہو رہی ہے اور ہمارا جو انتخابی نظام ہے خسن کا نظام ہے وہ درست نہیں ہے سو پہلے دن پرائیم منسٹر صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی بنا دی جس کو کہا گیا کہ وہ آخری الیکشن کے اندر اگر دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی تحقیقات کریں اب انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا آر ٹی ایس سسٹم فید ہوا وہاں پہ کمیٹی میں ہم نے ان سے پوچھا کہ کون سے ہلکے ہیں جہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم ناکام ہوا ایک بھی ہلکہ پیش نہیں کیا پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کے پاس انتخابی نتیجہ مختلف تھا اور الیکشن کمیشن کا انتخابی نتیجہ مختلف تھا ہم نے کہا اپنے پولنگ ایجنٹس کے جو فارم ٹوئنٹی نائن ہیں وہ آپ دے دیں ایک بھی ہلکے کا فارم ٹوئنٹی نائن نہیں آسکا پھر جب الیکشن پٹیشنز کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو پچیس الیکشن پٹیشنز ٹوٹل فائل ہوئیں پنجاب سے ان میں سے تیرہ پی ٹی آئی نے کی تھی اور گیارہ جو تھی وہ پی ایم ایل این نہیں کی تھی تو دھاندلی کا سارا نیرٹیف جو ہے وہ باہر ہو گیا اب ہم نے آگے ان کو کہا کہ آئیے بیٹھتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں الیکشن شفاف نہیں ہوا پور اگزیمپل ڈسکا کا اگر الیکشن آپ دیکھیں تو اس میں حکومت بھی کہتی ہے کہ الیکشن کا طریقہ صحیح نہیں ہے اپوزیشن بھی کہتی ہے الیکشن کا طریقہ صحیح نہیں ہے سینٹ کے الیکشنز دیکھیں حکومت بھی کہہ رہی ہے الیکشن صحیح نہیں ہے اور اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے الیکشن صحیح نہیں ہے یوسف رضا گدانی صاحب کا الیکشن ہو دونوں کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے تو آخر جب آپ دونوں ہمارا اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا یہ کنسینسز ہے کہ موجودہ نظام میں تبدیلی آنی چاہیے تو جب ہم آفر کر رہے ہیں تو آپ پھر روٹھے ہوئے بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے ابھی جو انیشیٹیو لیا ہے سپیکر صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے اوپر لیا ہے اس میں اگر آپ ایک دفعہ پھر شامل نہیں ہوتے تو آپ اصل میں پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں اور ضروری ہے کہ پاکستان کے لوگ اور ان پارٹیوں کی جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے وہ اس کا نوٹس لے ہم صرف 24-7 نواز شریف یا مریم نواز کے یا زرداری صاحب کے مقدمات کے اوپر تو مذاکرات نہیں کر سکتے ہم نے بڑی واضح ایک ہم نے پالیسی دی ہے آپ بڑے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر بیٹھنا چاہتے ہیں عدالتوں میں اصلحات کی شدید ضرورت ہے ہمارے ہاں جس طریقے سے اس وقت ہمارا جو عدالتی نظام ہے جو آخری ٹرانسپرینسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ بھی آئی اس میں عوام نے سب سے زیادہ غیر اتمنان وخش جو ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کو قرار دیا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ عدالتی نظام میں اصلحات آئیں اور عدالتی نظام میں اصلحات تب آئیں گی جب حکومت اپوزیشن اور عدلیہ مل کر اصلحات کریں گی اگر ہم تینوں جو اس کے جزو ہیں وہ آپس میں ملیں گے نہیں تو یہ اصلحات نہیں آ سکتی لہٰذا ان کو اصلحات میں ضرورت ہے اسی طریقے سے الیکشن کمیشن میں اصلحات کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم ہمارا الیکشن کمیشن کا اور جو پوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ایک اتفاق کے رائے ضروری ہے اگلے الیکشن ہم چاہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر جائیں وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر نہ صرف یہ کہ نتیجہ چند سیکنڈز میں آپ کو مل جائے گا جو ہی پولنگ خرم ہوگی اس کے ایک منٹ کے اندر آپ کے پاس سارے نتائج ہوں گے اس میں دھاندلی کی گنجائش کم ہو جائے گی اس میں جو سسٹمز ہیں وہ بڑے ایڈوانس سسٹمز ہیں سو ایک تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ان اصلاحات کی طرف ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے دوسرا جو اوبرال ایک اس وقت سیچوئیشن ہے آپ عمران خان فوبیا سے اب نکل آئے آپ نے دھائی سال تین سال کوشش کر لی آپ حکومت کو رخصت نہیں کر پائے آپ اگلے سال پوری کوشش دوبارہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ نہیں کر پائیں گے اور آپ اپنا وقت ضائع کریں گے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم اور آپ مل کے اگلے الیکشن کی اوپر کام کر لیں اور الیکشن فری اینڈ فیر ہونا چاہیے اس میں جو جیتے گا وہ اگلی حکومت بنا لے گا اور اس وقت جو سیچوئیشن ہے عمران خان کے علاوہ تو کسی کے پاس اتنے کینیڈیٹ ہی نہیں ساڑھے گیارہ سو سیٹوں کے اوپر الیکشن ہونا ہے پی ٹی آئی وہ واحد پارٹی ہے جو گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو میں سے ہزار سے اوپر لوگ کانڈیٹ کھڑے کر سکتی ہے پی پس پارٹی پی ایم ایل این جے ایو آئی ان کے پاس تو حلقوں میں لوگ نہیں ہیں لہٰذا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ پہلے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں اپنی سیاست کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں سو میرا اپوزیشن پارٹیز کو مشورہ یہ ہے کہ آپ نے تیس مار خان بن کے دیکھ لیا آپ سے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری گی سو آپ اب اپنی پولیسی کو ریویو کریں اپنی سیاست کو ریویو کریں اور ایک نیشنل پولیٹکس جو ہے اس کی طرف آئیں دوسری امپورٹنٹ بات جس طرح سے میں نے ارس کیا کہ جو رمضان ہے وہ انشاءاللہ چودہ اپریل کو ہوگا تیرہ تاریخ کی رات کو جو ہے وہ چاند نظر آئے گا مجھے نور اللہ قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ رویتہ حلال کمیٹی جو ہے اس کو اعلان کرنا چاہیے سو جب تک یہ قانون ہے پاکستان میں کہ رویتہ حلال کمیٹی اعلان کرے گی تو رویتہ حلال کمیٹی اعلان کرے گی ظاہر ہے قانون جو ہے وہ یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو بنیاد ہے مستقبل کی وہ ہم سائنس ٹکنالوجی اور علم کی اوپر رکھ سکتے ہم مستقبل میں پیچھے مڑکے نہیں دیکھ سکتے آگے مڑکے دیکھ سکتے اور آگے جا کر کے ہم اپنے فیصلے جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہمیں اگر اپنے مستقبل کی بنیاد رکھنی ہے پاکستان نے انیس سو ستر کی دہائی میں ہم نے اپنا بہت نقصان کیا ہے ستر اسی اور نوے کی دہائی میں جب ہم نے اپنا جو ناتا ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی سے توڑ لیا اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر جن سکولوں میں ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھائی جا رہی وہاں پہ کیا لوگ آگے جو ہیں وہ بائیولوجی کے لوگ پیدا ہوں گے اگر ہمارے سکولوں میں میٹس نہیں پڑھایا جا رہا تو آگے ہم اپنے بچوں کو کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سائنس میں کیا کرنامہ انجام دیں گے سو اس لیے میں صوبائی حکومتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تعلیم کے اوپر ان کا جو فوکس ہے اس کی جو قوالٹی ہے اس کی اوپر بڑھنا چاہیے اور سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر جو ہے وہ ان کا فوکس جو ہے وہ بڑھنا چاہیے پہلی ابزرویٹری انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم مون ابزرویٹری جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور ہم دعوت دے رہے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہاں پہ انشاءاللہ اگلے جو چار پانچ مہینے ہیں اس کے بعد وہاں پر آپ کوئی بھی عام آدمی جا کر کے ویسے بچے جو ہیں وہ جا سکیں گے بڑے جا سکیں گے اور چاند جو ہے وہ خود اس کو جو ہے وہ دیکھ لیا کریں گے سو ہماری جو نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم مستقبل کو سامنے رکھیں ابھی لاہور میں کراچی میں ویسٹ کا مسئلہ ہے کچھ رہے کے کہہ رہے ہیں ڈھیر لگے ہوئے تو یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹس لے کے آئیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لاہور کی حکومت ہے یا کراچی کی حکومت ہے وہ کیوں ویسٹ ٹو انرجی سلوشنز کے اوپر کام نہیں کر رہے اور ہر کام جو ہے وہ پرائیم منسٹر صاحب نہیں کر سکتے یہ مقامی جو حکومتیں ہیں جو مقامی افسران ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لے کے آگے بڑھے اور اگر لاہور کے اندر کچھرے کے ڈھیر ہیں تو چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا کمیشنر صاحب ہیں وہ تنخائے لے رہے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنا ایک کام کریں اور اگر وہ کام نہیں کر پا رہے تو ان کو گھر بھیجنا چاہیے اور پرائیم منسٹر صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ جو افسران کام نہیں کر رہے ان کو آپ گھر بھیج دیں اور اگر چیف سیکرٹری پنجاب اس فیلنگ اس نے ڈیل نہیں کر پا رہے تو ہی شوڈ بی سینٹ ہوں ان کو کوئی کام اور نہیں ہے اگر کمیشنر لاہور کام نہیں کر پا رہے تو ان کو گھر بھیجنا چاہیے تو اس لیے میرے کام میں ہر کام کے اوپر ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہر کام جو ہے اس کا جو حل ہے وہ وزیراعظم ہاؤس دے گا وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بڑی پولیسز تیہ کرتے ہیں بڑے کام کرتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کام ہم سوچیں کہ وزیراعظم ہی آ کے جو ہے وہ لاہور کے جو ہے وہ کچھرے کے مسائل اور سیورج کے مسائل بھی وہی حل کریں گے اور کراچی کے مسائل جو ہیں جو کچھرے کے مسائل ہیں وہ بھی ہم نے وزیراعظم سے ہی حل کروانے ہیں تو پھر اتنا ان لوگوں کو جو صوبائی حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں دینے کا کیا فائدہ ہے اگر ہر کام جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی اوپر جو ہے وہ ہمارا ریلائنس ہے سو میرے خیال میں ہمارے پاس جو آخری یہ آگست کے بعد بہت دھائی سال ہیں ان میں بیورکریسی کے لیے بڑا واضح پیغام وزیراعظم نے دیا ہے اور بیورکریسی کے لیے پیغام بڑا واضح ہے کہ آپ کو کام کرنا ہوگا ہمارے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے اور الیکٹرڈ لوگ جو ہیں وی ان انہوں نے دینا ہے ان کا کام ہے وہ آگے بڑھیں اور اپنا وی ان جو ہے اپنے علاقوں میں دیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آپ کے جو بیورکریسی ہے وہی وی ان دے گی وہی امکلیمنٹ کرے گی الیکٹرڈ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور ان کی جو عزت اور تقریم ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہی جو میسیج ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑے واضح طور کے اوپر ابھی دیا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ڈھائی سال ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں جو ہمارا ڈیلیوری کا میکنزم ہے وہ بہتر ہوگا اور ہماری ڈیلیوری جو ہیں وہ اس سے بہت بہتر جائیں گی شکریہ جو ایک 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 مرتبہ پھر پاکستان واپس آجتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں وہ اپنی سائنس کے ذریعے نوازشلی سے کلیٹس کم کر کے کسی نہ کسی طرح پنجاب حکومت اور پنجاب کی مستیت کی ان کو معمو بنا کر نوازشلی کو لے جانے میں کامیاب ہوگے وہاں کہ وہ مریم کے بطور پر کام کر رہے ہیں اور کیا حکومت کی اس چیزوں پر نظر ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسے بہاری جائیں گے وہ مریم بھی دیان سے لے جانا چاہیں تو کیا اسلامی حمدسی کی دیان پر حکومت لے جانے دیکھیں ہم نے تو بیس دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے پاس جب یہ سارے نوازشریف صاحب اور ان کے ہواری ایک پورا ڈراما بنا کے لے جا رہے تھے کہ وہ بڑے بیمار ہیں اور ہم نے یہ ہی کہا تھا کہ مسئلہ بیماری کا نہیں ہے ان کا علاج ضرور ہونا چاہیے لیکن ان کا علاج ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے پاکستان میں باقی مریض جو ہیں ان کا علاج ہوتا ہے لیکن بہرحال ان کو باہر بھیجا گیا اور اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے تھے اب اللہ خیر ہی کرے وہی کمیٹی مریم کے ٹیسٹ بنا لے تو دیکھیں کرسا ہی آپ نے یہ جا کیا کہ آج انجری آدم نے کون سے کتاب کیا وام کے سماسوں کی نواب بھی دیا جس میں سب سے بڑا ایشو جو نظر آیا وہ مہگائی کا تھا انجری آدم نے کہا کہ ہمیں اس چیز کا ادراہ ہے اس میں ہم کام کر رہے ہیں آپ بھی باختہ اس چیز کا وائلائٹ کرتے رہے ہیں اس میں ہرڈل آپ کو کہاں پہ نظر آدھی ہے جیسے آپ نے بیوروکریسی کا نام دیا تو یہ بھی کہا جاتا کہ شاہد بیوروکریسی تاون نہیں کر لی ہے مہنگائی میں کچھ تو مسئلے جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹیو ہوں گے یقین میں لیکن بڑے جو مسئلے ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ فور اگزامپل اگر چینی جو ہے اگر آپ ابھی آپ گنے کا ریٹ دیکھیں تو وہ دو سو پینٹس چالیس روپے پہ چلا گیا ہے دو سو چالیس روپے پہ اس وقت چل رہا تھا بلکہ اب اس سے بھی زیادہ چلا گیا ہے دو سو چالیس سے دنے کی قیمت جب اتنی بڑے گی تو فارمر کو اس کا فائدہ ہے لیکن جو اربن ہمارا کنزیومر ہے اس کو نقصان ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ جا کے کسانوں کے ٹھیکے دیکھیں سارے لوگ آپ میں سے دوست جو ہمارے سائیوال ویاری فیصلہ باد یہ جو ہماری ایک پوری اگری کلچر بیلٹ ہے ملتان ان میں آپ جا کے صرف چیک کریں کہ اس وقت ٹھیکے جو ہیں زمینوں کے وہ کدھر گئے ہیں تو آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ ہمارے جو ہماری جو رورل اکانومی ہے اس میں ایک بہت بڑا ویو ہے خوشحالی کا تو یہ بھی آپ اگنور نہ کریں کہ ٹھیک ہے اربن ملت کلاس کو تو تھوڑی تکلیف ہوئی ہے کہ مہنگائی سے قیمتیں بڑی ہیں لیکن ایک رورل اکانومی جو ہے جو ہماری میجر اکانومی ہے وہ بڑی فلورش بھی کر رہی ہے آپ نے چاند کے اوپر بڑی فیصل کی اگر آپ بڑی فیصلی بٹھاتے ہیں آج بھی آپ نے اعلان کو کر دیا آپ کو فورملی اب وہ کھتے کے تو میٹی ہے کیا آپ سمیتے کہ اس وقت ٹھیک کو ختم کر دینا چاہیے تھا کہ انہیں جو پیسے ہیں وہ بھی بچیں انہیں جو کھولی کا ٹھائم ہے وہ بچیں اور کہیں پہ درستے سے یہ کسی کو اضائیت آج ہے کیا آپ سمیتے کہ یہ ختم کر دینا چاہیے ہیں؟ لیکن ابھی تو انہوں نے تبدیلی کی ہے میں نوراللہ قادی صاحب کا مجھے بڑا اترام ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بڑے ایک نہ صرف یہ کہ جہید عالم ہے بلکہ وہ بڑے بیلنسٹ آدمی ہے اور بڑے بیلنسٹ عالم ہے ہمیشہ انہوں نے اکل کو علم کو بڑا انہوں نے مقدم جانا ہے تو یہ فیصلے جو ہے میں نوراللہ قادی صاحب جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس پہ اور وہی بہتر فیصلہ کس گئے صاحب یہ تیامت کی نشانی نہیں ہوگی کہ حکومت کے ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگزسٹنس کے بارے میں پریشان ہے جو کی سیٹے جھو تب ہو گئی ہیں سکڑ گئی ہیں ایک سن تک رہی ہے جو بھی ایک سینٹر پر جانتا ہے دیکھیں اگزسٹنس کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اگزسٹنس کی بات نہیں ہے وفاقیت کی اگزسٹنس کی بات اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ایک جمہوریت رہے اور ایک وفاقی ریاست کے طور پر ہم ترقی کریں تو یقینا ہمیں ایسی سیاسی جماعتیں چاہیے جن کا چاروں صوبوں میں ایک عمل دخل ہو چاروں صوبوں میں ان کا ایک اثر ہو میں تو صرف ان جماعتوں کے جو اکابرین ہیں خصوصا وہ لوگ جو پارلیمان کے اندر ہیں ان کی توجہ یہ دلارہ ہوں کہ آپ کی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی قیادت کی وجہ سے سکڑ گئی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے لہٰذا بجائے اس کے کہ آپ چوبیس گھنٹے صرف عمران خان کے پیچھے لگے رہے اپنی سیاست پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنی سیاست کتنی آپ کی تباہ و برباد ہو گئی ہے میں تو یہ بات کروں جو سب یہ بتائیے گا پاکستان پیپل پارٹی جو سیاست آج سال کر رہی ہے پیڈی ایم میں جو درادے پڑ گئی ہیں کیا آپ نے سمیتے کہ پیپل پارٹی کی سیاست ہے یہ کوئی حد خولہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی این ار او اس کو صرف دیا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست کر رہی ہے کہ انڈائریکٹل پیٹی آئی کو فائدہ ہو لیکن آپ پیپل پارٹی آپ سارے دوستوں ہیں بڑے عرصے سے یہ سیاست کو کور کرتے ہیں سیاست میں فیصلے تو اپنے سٹیکس کی اوپر ہوتے ہیں آپ کا کتنا حصہ ہے اس کی اوپر ہوتے ہیں اب پیپل پارٹی مریم نواز شریف اور نواز شریف تو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے کیونکہ ان کا سسٹم میں سٹیک ہی نہیں ہے فضل الرحمان بھی چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے ان کا سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے لیکن پیپل پارٹی کا اگر پی ٹی آئی کے بعد اس سسٹم میں کسی پارٹی کا حصہ ہے اور سٹیک ہے تو وہ تو پیپل پارٹی ہے ان کی صوبائی حکومت ہے ان کے لوگ ہیں ان کے وزراء ہیں وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے بقدر جسہ وہ برقرار رہے تو وہ کیوں سازش کریں گے ایسی کسی سسٹم میں جس میں سسٹم ختم ہو جائے تو یہ تو عقل کی بات ہے جو زرداری صاحب نے یا پھر بس پارٹی نے کیا کوئی بھی ان کی جگہ کے اوپر آج نواز شریف زرداری صاحب کی جگہ پھر ہوتے تو ان کا فیصلہ بھی یہی ہوتا لہٰذا یہ تو عقل کی بات ہے جو انہوں نے کیا پنجاب کے اندر جو دورلنگ کے معاملات ہیں اور جو ایسی طرح مہدائی کی طرف ایڈیشیٹن آپ نے دیکھتے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے کہ پنجاب گومنٹ کے جو معاملات ہیں وہ آنے والے ایڈیشن میں خود پیٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت تک تو حکومت جو ہے وہ سٹیبل چل رہی ہے کامیاب چل رہی ہے اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اس لیے ابھی تک قائم ہے کہ عمران خان کا ان کو اعتماد حاصل ہے اگر عمران خان بدلنا چاہیں گے تو بدل دیں گے یہ تو فیصلہ تو پرائم منسٹر صاحب نہیں کرنے دیں گے سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے جس میں ان کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے کہ وہ ایکیوزڈ ہیں ملزم ہیں تو وہ غلط ہے تو وہ موٹس دیکھ سکتے ہیں سربراہ جو ہیں براڈ شیٹ کے ان کو اور وہ اس کا جواب دے دیں گے اور میں سمجھتا ہوں بڑی کمپریہنسیو رپورٹ ہے بڑے بڑے لوگوں کو اس میں اور سپیشلی جو نظام دیکھیں ہم تین سو ملین ڈالر وکیلوں کی فیصے دے چکے ہیں اب تک یہ جو ہمارے کیسز ہیں ان میں افتخار چودری اینڈ کو کی وجہ سے اور اس کمیشن نے بڑا اچھی طرح سے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں ان معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہیے جہاں تک شوگر کمیشن کا بات ہے وہ معاملہ سبجوڈیس ہے اور عدالتوں میں ہے تو وہ اس لئے وہی بہتر پیسٹہ کریں مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز لائیو ہر خبر تحقیق کے ساتھ